بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل کہانی حب افیشل میں خوش آمدید ناظرین میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچ سکے یہ انیس سو اکیس کا سال چل رہا تھا اس زمانے میں بس سے نہ ہونے کے برابر تھی اور محسوس اوقات میں ہی چلا کرتی تھی وہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے بڑی سڑک کی طرف ہو لیے تاکہ وقت پر بس میں سوار ہو سکے ڈیڑھ میل چلنے کے بعد بڑی سڑک دکھائی دی اور ساتھ ہی بس بھی رکتی نظر آئی وہ بھاگ کر بس کی طرف لپکے اور جلدی سے بس میں سوار ہو گئے اگرچہ سوار ہونے والے افراد محدود تھے بہرحال وہ شکر بزا لائے اور زیرے لب درود پاک کا وٹ کرنے لگے یہ غلام محمد کا معمول تھا کہ وہ اٹھتے بیٹھتے زندگی کے معمولات انجام دیتے وقت درود شریف کا وٹ کرتے رہتے تھے غلام محمد بہت وجیہا و شکیل نوجوان تھے عمر لگ بک تئیس برس اور گھر میں وہ دوسرے نمبر پڑھ تھے بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر والی تھی ان کے بعد مزید دو بھائی چھوٹے تھے انہیں پڑھنے کا بے حد شوک تھا سو میٹرک کیا جو اس دور میں عالی تعلیم تصور ہوتی تھی اس کے بعد پٹواری کا اندھان پاس کیا اور اپنے خاندان میں ایک ممتاز حیثیت حاصل کر لی آج وہ اپنی تقرری کا پروانہ حاصل کرنے نکلے تھے بس نے انہیں شہر کے چوک پہ اتارا تو آگے وہ پیدل ہو لیے کچہری پہنچ کر متلکہ انگریز افسر کے دفتر میں حاضر ہوئے افسر نے ان سے چند سوالات کیے اس کے بعد انہیں انہی کی گاؤں سے تین گاؤں آگے کا علاقہ دیا اور رسمی کروائی کے بعد پاری کر دیا وہ کچہری سے نکلے تو سوچا شہر میں مقیم ان کے جو رشتے دار رہے تھے ان سے مل لیا جائیں کیونکہ خاصے دن باقی تھے وہ چلتے ہوئے شہر کی آبادی والے حصے میں آئے اور تمام رشتے داروں سے فردن فردن ملے دوپہر کا کھانا نماز سے فاری ہو کر آدھ پون گھنٹا کلولا کیا پھر اپنے گھر کے لیے روانہ ہوئے چوک پر آ کر بس پکڑی بس کچھ تاہیر سے ملی اور کچھ سفر بھی سست روی سے تیہ کیا مزید یہ ہوا کہ ان کی منزل سے ایک میل پہلے ہی اتار دیا گیا کہ بس نے دوسری طرف مڑنا تھا وہ تھنڈی سانس لے کر اترے اور پیدر جلنا شروع کر دیا اثر کا وقت تنگ ہو رہا تھا انہیں فکر ہوئی کہ نماز ادا کر لیں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے چلتے رہے کہ پانی نظر آئے تو وضو کریں یہ وہ زمانہ تھا جب آبادی کا پھلاو بے تہاشانہ تھا حصوصاً دہاتوں میں آبادی صرف میدود جگہ پر ہوتی اس کے بعد طویل جگہ غیر آباد اور ویران ہوتی غریب لوگ عموماً پیدر سفل کرتے خوشخال لوگ گوڑے اور بھگیاں استعمال کرتے ہیر ایک جگہ انہیں چند ایک کچھے مکنات نظر آئے واہ کچھ مویشی بندے ہوئے تھے وہ تیزے سے بڑے اور ایک جگہ بیٹے ہوئے بڑے میاں سے پانی مانگا انہوں نے فوراں ڈول میں پانی فراہم کیا انہوں نے وہی وضو کر کے نماز ادا کی بڑے میاں کا شکریہ دا کر کے چلنے لگے تو بڑے میاں نے ان سے ان کی منزل کے بارے میں پوچھا اور پھر مغرب سے پہلے 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 پہنچنے کی تاقید کی غلام محمد تیز سے اس قدموں سے چلنے لگے پھر بھی چلتے چلتے راستے میں مغرب کا وقت ہو گیا انہیں کچھ فکر سے ہونے لگی کیونکہ ان کے مزرگوں نے ہمیشہ مغرب کے وقت گھر سے باہر رہنے سے منع کیا تھا اور اس وقت وہ گھر سے بہت دور تنہا اس فیرانے میں تھے ہیر وہ تیز سے چلتے رہے کہ کچھ ہی فاصلہ باقی تھا کچھ دیکھے بعد انہوں نے ایک صاف جگہ دے کر اپنا سارفہ زمین پہ بسایا اور مغرب کی نماز ادا کرنے لگے نماز کے دوران بارہا انہیں کچھ عجیب سی سسراہتے محسوس ہوئی جنہیں انہوں نے تنہا ہونے کا وہن سمجھ کر نظر انداز کیا جلدی نماز ہتم کی صافہ جھار کر کندے پہ رکھا اور آگی کو قدم بڑھا دیئے دو تین قدم ہی چلے تھے کہ بہت دل فریب خوشبو کا جھونکا آیا اور پھر انہوں نے نصفانی حسی کی آواز سنے وہ رکے ادھر ادھر دیکھا کچھ بھی دکھائی اور سنائی نہ دیا انہوں نے آیت زیر اللہ پڑھتے ہوئے چلنا جاری رکھا کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنی گاؤں کے حدود میں داخل ہو گئے پھر گھر پہنچنے میں دیر نہ رکی والدہ گویا دروازے سے لگی بیٹھی تھی انہوں نے دیکھتے ہی شکر بچال آئی دیر خوشانے کی وجہ پوچھی اور اپنی فکر مندی کا اصحار کیا غلام محمد تھکے ہوئے تھے موہا دھویا کپڑے بدلے اور سہن میں بچھی چارپائی پر والد کی پاس بیٹھ گئے ان کے دونوں چھوٹے بھائی بھی آ کر پاس بیٹھ گئے انہوں نے گھر والوں کو پورے دن کی ردات سنائی اور مغرب کی نماز کے بعد ہونے والی بات کو گول کر گئے یہ ان کی دانس میں کچھ قابل ذکر بات نہیں تھی رات کا کھانا سب نے ساتھ کھایا پھر نمازِ عشاء کے لیے مسجد روانہ ہوئے نماز سے واپسی پر سونے کے لیے چھت پر آئے چونکہ غلام محمد بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے فوراں ہی سو گئے نین کا یہ سلسلہ تین چر گھنٹے ہی چلا ہوگا کہ غلام محمد گہری نین سے آسانک بیدار ہوئے کچھ دیر تک انہیں اپنی بیداری کی وجہ سمجھنا آئے پھر وہ کروٹ لے کر دوبارہ سونے لگے تو انہیں وہی مانوس خوشبو اپنی آسپاس محسوس ہوئی پھر انہیں لگا کہ کسی نے دیرے سے ان کی کاؤں کو چھوا ہے انہوں نے چونکر اپنی پائنٹی کی طرف دیکھا تو کچھ بھی نظر نہ آیا نین کا غلبہ کچھ ایسا تھا کہ وہ گور کیے بغیر سو گئے لیکن نین میں جاتے ہوئے بھی انہوں نے اپنے پاؤں پر دوبارہ وہی لمس محسوس کیا صبح معمول کے مطابق اٹھے مزو کے بعد مسجد کو چل دئیے واپسی پر کونے سے نہائے پھر آ کر ناشتہ کیا اور معمولات کا آغاز ہو گیا رات والا واقعہ انہوں نے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا آج ان کی ملاسمت کا پہلا دن تھا وہ اپنی تکرری والے چک میں گئے اور ایک مصروف دن گزرا واپسی پر تانگا پکڑا اور گھر آ گئے گھر کی تمام افراد ان کی سرکاری ملاسمت سے بہت ہوش تھے ایک ایسی گاؤں میں جہاں اکثیت عبادی غربت اور پسمانگی کی زندگی بسر کر رہے ہوں وہاں پر سرکاری ملاسمت پیشہ افراد رشت کی نظر سے ہی دیکھے جا سکتے تھے پیر نیاز حسین کے اباؤ اجداد غالبن پچاس برس قبل اس گاؤں میں وارد ہوئے تھے ان کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے باعث وہ خاندان اب تک ان کے نام سے عزت سمیٹا سلا رہا تھا پیر نیاز حسین اس پورے علاقے کے واحد پیر تھے اس طور کے دستور کے مطابق ہر شخص کسی نہ کسی روخانی حسدی سے وہ بستگی کے بغیر نامکمل سمجھا جاتا تھا ان خاندانوں پر اللہ کا حسوسی کرم تھا ان کے دادا واقعی ایک خدا رسیدہ تھے ان کی اولادیں اگرچہ ان جیسا روخانی مرتبہ نہ پاسکی لیکن بہرحال عزت کی کمی نہ تھی غلام محمد کے والد احمد دین کی پیر نیاز حسین سے بہت بنتی تھی ان میں دوستی کی حد تک بتقلفی پائی جاتی تھی پیر صاحب اگرچہ خود بہت زیادہ روخانی مراتب نہیں رکھتے تھے باپ دادا کی صاحب سے بات چاہ رہی تھی لیکن ان کی اہلیہ بہت متکی خاتون تھی زندگی کا زیادہ حصہ عبادات میں گزرتا تھا غلام محمد بچپن میں پیر صاحب کے صاحب زادے عابد حسین کے ساتھ کھیلے تھے عابد حسین کو والدہ نے اپنے طریق پر رکھا ان کی روحانی تربیت میں کوئی کمی نہ رہنے تھی حاجرہ خاتون بہتی صاحب نظر تھی غلام محمد کی نیک نفسی کی ابتداہی سے بھام کر اپنے بیٹی کا ساتھی بنایا وہ واحد مرد تھے جو گرد تک آنے کی اجازت رکھتے تھے ورنہ ان کے گھر میں مزید ہواتین کے علاوہ گاؤں کے کسی مرد نے جھانکا تک نہیں تھا غلام محمد کی والدہ نے گھر پر سوجی کے لڈو میوے ڈال کر تیار کیے انہیں ایک بڑے تشت میں رکھ کر غلام محمد اور ان کے والد کو کہا کہ وہ پیر صاحب کا مو میٹھا کروا آئیں باپ بیٹا پہلے سے دل میں یہی بات لیے بیٹھے تھے اثر کی نماز ادا کر کے فوراں ہی چل دئیے پہلے دیری پر گئے غلام محمد کی ملاسمت کا بتایا تو پیر صاحب بہت ہش ہوئے شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرا مو میٹھا کیا پھر دعائے حیر کی تمام حاصلین نے ان کی تقلید میں دعا کی دعا کی بعد نیاز حسین مسکرائے کہا کہ یہ لڈو کا تشت گھر لے جاؤ اور اپنے دوست اور امہ کو بھی خبر دو غلام محمد عابد حسین کی طہا حاجرہ ہاتون کو امہ کہتے تھے وہ فوراں اٹھے اور دیرے سے ملحق ان کے گھر کا روح کیا پہلے عابد حسین سے ملاقات ہوئی بغل گر ہوئے اور خوشحبری سنائی پھر چل لمحوں کے بعد حاجرہ ہاتون چلی آئے غلام محمد انہیں دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے حاجرہ ہاتون نے آگے بڑھ کر ان کے سر پہ خات پھیرا اور دعا دی مگر پھر چونگ سی گئی غلام محمد کی چانی بڑے گور سے دیکھنے لگی کچھ دیر یوں ہی دیکھتے رہنے کے بعد ایک لمبی ساس خارج کی اور سامنے والی چرپائی پر بیٹ گئی غلام محمد اور عابد حسین دونوں نے ان کی سنجیدگی کو محسوس کیا مگر عبن کوئی سوال نہیں کیا غلام محمد نے لڈو پیش کیے پوری بات بتائی تو انہوں نے مبارک بات دی ادھر ادھر کی چند بادو کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کی زانب دیکھا وہ ماں کا اشارہ سمجھ کر کوئی بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ گئے بیٹے کے زانے کے بعد حاجرہ ہاتون نے غلام محمد سے پوچھا پتر مجھے کچھ خلافی معمول محسوس ہوا ہے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے اگر چیز لمحے وہ نہیں ورنہ یہیں سارا معاملہ سمجھ لیتی تمہیں کچھ بتاؤ کہ تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے جوابن غلام محمد نے انہیں اپنے سفر اور پھر گزرنے والی رات کا احوال بتایا وہ گوھر سے ان کی باتیں سنتی رہی خاموشی سے گوھر کرتی رہی پھر اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں چلی گئی پھر کچھ دیر کے بعد لوٹی تو ان کے ہاتھ میں سیاہ داگے میں پرویا ایک چری تاویز تھا غلام محمد تم اس بارے میں کسی سے کچھ نہ کہو گے بلکل خاموش رہے گے اگر تم میری طرف نہیں آتے تو شاید یہ معاملہ تعدیر جلتا اور تمہیں معلوم بھی نہ ہوتا مگر اب بات چلد کھولے گی سب کچھ سامنے آئے گا مگر اس کا اصحار کسی کے سامنے نہ ہونے پائے اگر پھر بھی کچھ نہ سمجھو تو میرے پاس چلے آنا عابد حسین کو بھی شریک معاملہ نہیں کرنا غلام محمد خاموشی سے اس سب سنتے رہے انہیں بڑا خیاء محسوس ہوئی وہ دور ہی ایسا تھا جب خیاء صرف عورتوں میں نہیں بلکہ مردوں میں بھی ہوتی تھی سادگی اور شرم ہر معاملے زنگی پر محیط ہوتی تھی حیر وہ اجازت دیکھ کر اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا غلام محمد فرصت ہو تو نور بی بی کو میری طرف بھیجنا یہ کہہ کر انہیں رخصت کیا مگر ان کے بازو پر تاویز بھاندھا نہ بھولی اور تاقید کی یہ تاویز میری اجازت کے بغیر نہیں اتارنا غلام محمد گھر جانے والے راستے پر ہو لیے وہ گہری سوچ میں گرے ہوئے تھے مغرب کی ازام سنائی دی تو رخ مسجد کی جانب کر دیا نماز سے فارغ ہو کر گھر آئے تو بڑی بہن اور بہنوئی آئے ہوئے تھے وہ ان سے ملے باتی کرتے رہے کھانا تیار ہوتے ہی سب نے مل کر کھایا اسی اصنا میں عشق وقت ہوا سب نماز کے لیے اٹھ گئے رات میں چھت پر آ کر سونے کی بجائے باتی کرنے بیٹھ گئے ارکت کی چھتوں پر موجود لوگ بھی محفل میں شامل خونے آئے ایسے میں خاتون رشتے دار نے پھل جڑی چھوڑ دی نور بی بھی اب بیٹی کی شادی بھی کر ڈالو اس پر غلام محمد کی بہن نے کہا اببہ میں بھی یہی بات کہنے والی تھی آپ تایا مامو دونوں میں سے کسی ایک ہاں بات ڈال دیں کیونکہ غلام محمد کے لیے دلچسپی دونوں طرف سے ہیں اس دیر تک اسی موضوع پر بات ہوتی رہی غلام محمد پہلے ہی اپنی چرپائی پر جا کر دراس ہو چکے تھے اس بات پر انہوں نے بیٹھی رہنا مناسب نہیں سمجھا تایا اور مامو دونوں طرف ان کا آنا جانا رہتا تھا مکر انہوں نے کبھی اپنی کزنز کو تفصیل سے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ان کے جانے پر وہ ادھر ادھر ہو جاتی کیونکہ ان دنوں ایسا ہی دستور تھا سرسری دیکھنا ہی ہوتا تھا لہٰذا وہ اپنی رائے دینے سے کاثر تھے نہ ہی کبھی انہوں نے اس موضوع پر سوچا دن پر کے واقعات کو سوچتے سوچتے سو گئے آنے والی صبح کو اٹھ کر معمولات سے فارغ ہو کر نوکری پر جانے کو تیار ہوئے تو پتہ صلاح کے بہن اور بہنوئی بھی روانہ ہونے کو ہیں ناشتے کے بعد سب ساتھ ساتھ ہو لیے کیونکہ بہن کا سسرال ان کے ریستے میں پڑتا تھا ملاسمت پر آ کر لگے بندے معمول میں لگے شام گئی وہ فارغ ہوئے تو واپسی کا سفر انہوں نے پیدل ہی کرنے کا سوچا اپنی کاغذات کا پلندہ تھیلے میں ڈالا تھیلہ پکڑا اور نکل آئے موسم خاص سے گرم تھا وہ آیات کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے آدھے راستے میں ایک نہنما پانی کا نالا پڑتا تھا جس کا پانی کھیتو کے لیے استعمال ہوتا تھا یہاں کر انہوں نے سوچا کہ تازہ دم ہو لیا جائے نالے پہ آ کر موہا دویا پاؤں تھنڈے کیے چل نمحے سستائے اور پھر چل دئیے بدہانی میں اپنا تھیلہ کنارے پر چھوڑ دیا ابھی چند کھلان آ گئے ہوں گے کہ دفتن یاد آیا کہ تھیلہ ہاتھ میں نہیں ذہن پر زور دیا تو نالے کے کنارے رکھا یاد آیا پھر واپس چل دئیے یہ علاقہ بہت ویران تھا دور دور تک کسی شائع پر نکانا پڑتی تھی گرمی کی وجہ سے کھید بھی حالی تھے جب وہ نالے کے قریب آنے لگے تو دور سے کسی کی پوش دکھائی دی جیسے کوئی نالے میں اسی جگہ پاؤں لٹکائے بیٹھا ہو جہاں ان کا تھیلہ رکھا ہوا تھا قریب آ کر احساس ہوا کہ کوئی عورت ہے وہ تھیلہ اس کے قریب رکھا ہوا تھا مجبوراً تھیلہ اٹھانے کے لیے مخاطب کرنا ضروری تھا وہ پہلے کھنکارے اور پھر بولے بی بی یہ تھیلہ میرا آپ کے قریب رکھا ہے اگر آپ اجازت دو تو اٹھا لوں ان کی آواز پر عورت نے سر گھما کر پیچھے دیکھا ولا محمد کی آنکھوں کے سامنے برک گھون گئی اس قدر حسین عورت انہوں نے اپنی زنگے میں دیکھی تھی اور نہ ہی سنی تھی دو چل لمحوں کے لیے وہ خاص باختہ سے ہو گئے عورت جسے لڑکی کہنا زیادہ ٹھیک ہوگا ان کا تھیلہ پر کر کر اٹھ کھڑی ہوئی ہاتھ آگے بڑھا کر تھیلہ ان کی جانب کر دیا تھیلہ لیتے ہوئے خاتوپہ نگاہ گئی تو بس دیکھ کر ہی رہ گئے ہاتھ کا حسن الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں تھا وہ تھیلہ لے کر پلٹنے والے تھے کہ لڑکی نے کہا میں یہاں تنہا ہوں کیا آگے کا سفر آپ کے ساتھ کر سکتی ہوں شام ہونے والی ہے راستے میں کوئی تانگہ ملا تو بیٹھ جاؤں گی غلام محمد نے جواب دیا جیسے آپ کی مرضی انہوں نے کوئی سوال فوراں کرنا مناسب نہیں سمجھا وہ لڑکی ان سے دو قدم پیچھے چل پڑی اب غلام محمد کا ذہن رو بے خسن سے نکل کر کچھ سوچنے کے قابل ہوا تو سوچنے لگے کہ اس فیرانے میں ایسی لڑکی تنہا کہا جا رہی ہے جبکہ اس کا لباس خصوصاً باتجید کا انداز نہ کوئی مقامی اوٹو جیسا تھا اور نہ ہی تورتوار وہ بہت سلجے الفاظ اور لیجے میں مخاطب ہوئی اور جو لباس اس نے پہن رکھا تھا ویسا تو جاگیداروں کی مستورات کبھی نہیں ہوتا تھا چلتے چلتی وہ غیر محسوس انداز میں ان کے برابر آئی انہیں وہی مانوسی خوشبو محسوس ہوئی وہ پردے سے آری تھی ان کا لباس بھی ایسا نہ تھا جو کہ اس علاقے کی ہوتین کا ہوا کرتا تھا چلتے چلتے انہوں نے سوال کیا بی بی اب کہاں کی رینے والی ہیں اور اس وقت انہا کہا جا رہی ہیں اس نے جواب دیا میں فتح پور کے قریب جو علاقہ حالی ہے وہاں رہتی ہوں آج دل کے ہاتھو مجبور کرنے پر آپ کے سامنے ہوں غلام محمد نے کچھ حیران سے ہوئے اور بولے بی بی فتح پور میرے گاؤں سے کچھ ہی دور ہے درمیان میں جس خالی علاقے کا ذکر کر رہی ہیں وہاں سے میرا دو تین بار گزر ہوا ہے وہ تمام نیم جنگل جیسا ہے وہاں تو عبادی ہے ہی نہیں نہ کوئی مکان نہ گھر پھر آپ وہاں کیسے رہتی ہیں کیوں میرے لئے یہاں اکیلی آئے یہ سن کر وہ چلتے چلتے رکی غلام محمد کو بھی رکنا پڑا وہ ان کی چانی پروہ کر کے براہ راست دیکھتے ہوئے بڑی آجس کیسے بولی غلام محمد آپ نے مجھے نہیں دیکھا لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے تب سے اب تک میں ہر وقت صرف آپ کو ہی دیکھنا چاہتی ہوں لیکن وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئے پھر وہ چلنے لگے غلام محمد خاموش ہوئے ان کی سمجھ پہ نہیں آیا کہ کیا بولیں ان کی تربیت اور عادت کچھ ایسی تھی کہ انہیں بڑھ بڑھ کر بولنا نہیں آتا تھا نہ ہی اپنی مقصر سی زنگی میں اپنی بہن اور والدہ کے علاوہ کسی عورت سے بے تکلف ہوئے تھے ان کے لئے یہ معاملہ ایک افتاد کی دہا تھا غلام محمد میں اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی پہلے اپنے دل سے پوچھو اپنی زنگی کے فیصلے خود کرو دوسروں کے ہاتھ میں مت دو اتنے میں نظانے کہاں سے ایک بھگی آ کر وہاں رکھی جو کہ ساری خالی تھی کچھ فار ہی دکھائی دیا وہ لڑکی اس میں سوار ہوئی انہیں بھی بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھے اور بھگی چل پڑی ان کے گاؤں کے بلکل قریب آ کر رکھی وہ اترے ابھی شکریہ دا ہی کرنا چاہتے تھے کہ بھگی ہوا ہو گئی تو وہ ایک سانس بھر کر گھر کی جانب ہو لیے ان کے دل و دماغ پر چھا گیا تھا ان کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر نظر آئے پھر ان سے باتیں کرے اچانک دل میں خیال آیا کہ حاجرہ ہاتون نے تقید کی تھی کہ کوئی بھی بات ہو صرف انہیں آ کر بتائیں لہٰذا وہ اگلے دن حاجرہ ہاتون سے ملنے کا فیصلہ کر کے سو گئے آدھی رات کے قریب ان کی آنکھ کھلی انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیوں جاگ گئے پھر ان کی طبیعت پر بوجھ بڑھنے لگا جو چند ہی منٹوں میں بڑھتا گیا وہ بیچین ہو کر بیٹھے پھر خود دی دل چاہنے لگا کہ وہ نیچے جائیں اور آشتکی سے اٹھے نیچے کرو کیا نیچے اپنی کمرے میں آ کر لیٹے کمرے میں گہرا اندھیرہ تھا پھر بھی نظارے کی ان کے بوجھ میں کمی ہونے لگی یہاں تک کہ وہ پرسکون ہو گئے گرمی کی باب جوت انہیں گرمی نہیں لگ رہی تھی وہ سونے کی کوشش کرنے لگے اندھیرے میں اچانک ایک سایہ سا لہرایا پھر وہی خوشبو پھیل گئی اس پار وہ جاب رہے تھے اس لئے کچھ چونگ سے گئے دھیرے سے کوئی لمس انہیں اپنی کمر پر محسوس ہوا وہ ڈرے نہیں بس متجسس ہو گئے ان کے کان میں بلکل مدھم سی سرگوشی ہوئی آپ مجھے یاد کر رہے تھے نا اس کے بعد خاموشی انہوں نے خود ہی معاتب کیا مجھے لگتا ہے کہ تم یہاں ہو فارغ ہونے کے بعد اتمنان سے بیٹھی سائیوزادے اور شہر تو عشاء کی ادائیگی کے بعد مستے چلے گئے مگر وہ عشاء کے نماز پڑھنے کی بجائے گہری سوس میں ڈوبی رہی وہ اس گتی کو سلجانے کے لیے سرہ تلاش کرتی رہی جب تک سرہ ہاتھ لگا دونوں کی واپسی ہو گئی نوکرانی کو دودھ تیار کر کے دینے کا کہہ کر اٹھی شہر سے کہا کہ آج انہیں کچھ حسوسی وظائف کرنے ہیں لہٰذا وہ ان کا انتظار کرنے کی وجہ سو جائے انہیں کچھ وقت لگے گا اس کے بعد وضو کر کے اپنی عبادت کی کوٹشی میں آگئی اشاد آگئی اس کے بعد کافی دیر تک اپنے وظائف میں مشکول رہی دفتن ان سے کچھ فاصلے پر ایک ادھیر عمر عورت تمودار گئی اس نے آہستہ سے انہیں سرام کیا اور قریب آ کر زمین پر بیٹھ گئی بی بی خم ناچیز کو کیسے یاد کیا بلکیس ہم نے تم سے کچھ باتیں جانا تھی اس لیے زہمت دی زہمت کیسے بی بی خم گلام ہیں پوچھئے پھر کافی دیر تک خاجرہ ہاتون ان سے دھیمی آواز میں گفتگو کرتی رہی مطمئن ہونے کے بعد اس ہاتون کو جانے کی اجازت دے دی بلکیس الودائے سلام کرنے کے بعد ویسے ہی غائب ہو گئی خاجرہ ہاتون پھر دوبارہ پڑھائی میں مشکول عبادت ہو گئی آدھی گھنٹے کے بعد کچھ پڑھ کر انہوں نے مغرب کی جانے پھوک ماری اس کے چند لمحوں کے بعد ایک لڑکی ان کے سامنے آئی اس نے سر پر سیاہ دوبٹہ اور رکھا تھا نگاہیں جکے ہوئی تھی اس نے دو قدم قریب آ کر سلام عرص کیا پتر میری قریب آ کر بیٹھ مجھے تجھ سے کوئی بات کرنی ہے لڑکی ہموشی سے ان کی جانماس کے پاس بیٹھ گئی مجھے معلوم ہے کہ تم بھی ہماری تہا مسلمان ہو کلسوم نام ہے تمہارا والد فوت ہو چکے ہیں حافظ قرآن بھی ہو اس لئے میرے دل میں تمہارا اعترام ہے تم بتاؤ کہ غلام حمد سے تمہیں کیا دلچسپی ہے جب آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہیں تو یہ بھی معلوم ہوگا نہیں یہ نہیں معلوم اس لئے خود ہی کچھ بتاؤ غلام حمد سے ملنا بس ایک اتفاق تھا میں نے انہیں دیکھا مگر انہوں نے نہیں ایک بار دیکھ لینے کے بعد پھر کچھ بھی اور دیکھنے کی خائش نہیں رہی مجھے ان کے ظاہر سے ان کا باتیں نظر آیا میں نے انہیں ظاہری دیکھنے کے بعد پسند ضرور کیا تھا لیکن کئی دن ان کے ساتھ سا رہنے پر میرا ارادہ پکا ہے میں اپنی محبت اور جاہر کا احوال الفاظ سے بیان نہیں کر سکتی بس التجا کر سکتی ہوں یہ کہنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھے اس کی سسکیاں خاموش فضاء میں کھلنے لگی اس کے انداز نے خاضرہ بیگم کو سن کر دیا وہ سوچے بیٹھی تھی کہ ان کے سامنے روایتی ہستی آئے گی اور وہ ہمیشہ کی طرح اپنے دب دبے سے اپنی بات منوا لے گی مگر یہ سب ان کے اندازوں سے بالکل اُلڑ تھا انہوں نے اس کے سر پر دست شفقت بھڑا ہاتھ رکھا اُن ننمی سے پچکارا کلسوم نے اپنی روشن آنکھی ان پر مذکوز کی بی بی مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھے اولا محمد سے دور کر سکتی ہیں آپ کے احتراط ہمارے احتراط سے زیادہ ہیں مگر یاد رکھے گا میرا خون آپ کی گردن پر ہوگا براہ کرم مجھے سمجھائے گا بھی نہیں کیونکہ میری محبت اب انسانوں کی دہا آرزی نہیں میں اس تعلق کو نبھانے کے لیے ہر دہا کی قربانی دوں گی حاجرہ ہاتون نے کہا میں نے ابتدا میں ہی اس معاملے کو بھام کر اس کی والدہ کو بلوا کر اس کی شادی کی بات کار میں ڈال دی تھی اب تک تو یقیناً معاملہ آگے بڑھ چکا ہوگا کیا یہ مناسب ہوگا کہ وہ لوگ اپنوں کے سامنے شرمسار ہوں آپ اتنی چھوٹی بات کو میرے معاملے پر ترجیح نہ دیں آپ کی مرتبے کے سامنے میری زبان کچھ کہنے سے آجیس ہے آپ معاملہ فہم ہے مجھے مجبور مت کریں میں آپ کو اپنے ارگلا محمد کے تعلقی بنیاد بنا رہی ہوں آپ اسے لا تعلقی میں مت بدلئے گا اس کے بعد اس نے اجازت مانگی اور اس کا وجود تاریکی میں کھو گیا حاجرہ ہاتون اڈھازی ہو گئی مزید بیٹنا ممکن نہ رہا وہ اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں آ کر پلنگ پر دراز ہو گئے وہ خاصی پریشانتی پھر بھی سوچتے سوچتے آہر سو گئے تمام رات انتظار میں گزرے اولا محمد نہیں جانتے تھے کہ ان سے ملنے آنے والے اچانک چلی کیوں گئی بہرحال وہ رات تو جا کر بسر ہوئی فجر کی ازانتی قبل وہ آ کر اوپر لیٹے اور پھر وہی معاملات جو روز ہوتے تھے آنے والا دن ان کی دفتری تاتیلات کا لہٰذا دفتر جانے کی فکر نہ تھی ناشتے پر والدہ نے احمد دین یعنی ان کے والد کو یاد دلایا کہ وہ آج تیار رہیں غلام محمد کے رشتے کے سسلے میں ان کے بھائی کے ہاں جانا ہے جبکہ احمد دین اپنے بھائی کا ذکر لے بیٹھے مگر نور بیبی کے دلائل کے سامنے قائل ہونا ہی پڑا ان کے چھوٹے بھائی بھی اپنے اپنی رائے دیتے رہے صرف وہی خاموش رہے معلوم نہیں کیوں انہیں اس سکر سے کوئی خوشی نہ ہوئی ناشتے کے بعد وہ والد کو پیر صاحب کے گھر کہہ کر نکل آئے ان کا ارادہ حاجرہ ہاتون سے ملنے کا تھا وہ اس محوم اور غیر واضح صورتحال سے علج کے تھے اسے امہ ہی سلچا سکتی تھی وہاں آئے تو عابد حسین گھر پر نہیں تھے اپنی بہن کو بغرز علاج شہر لے کر گئے ہوئے تھے انہوں نے امہ سے پوچھا امہ چھوٹی بی بی کب بیمار ہوئی اور بیمار بھی ایسے کہ علاج کے لیے شہر جانا پڑا مجھے بتایا تو ہوتا میں عابد حسین کے ساتھ جاتا اس موقع پر وہ اپنی پریشانی بھول گئے جواباً حاجرہ ہاتون نے تسلی دی اور کہا کہ پریشان نہ ہو بچی کے پیڑ میں کافی دن سے تکلیف تھی مقامی علاج سے فائدہ نہیں ہوا تو شہر لے جا کر علاج کروانا پڑا حیر لسی پانی کا پوچھا پھر انہیں کہا کہ ایک اہم معاملات پر بات کرنی ہے غلام محمد کہنے لگے امہ میں بھی بات کرنے آیا تھا مجھے سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سب کیا ہے اس کے بعد انہوں نے گزشتہ دن اور رات کا واقعہ بیان کیا ان کی ہموش ہونے پر خاجرہ ہاتون نے کہنا شروع کیا پتر جو بات میں کہنے والی ہوں وہ عام بات نہیں کچھ معاملات بہت نازک ہوتے ہیں انہیں بہت سو سمجھ کر حل کرنا ہوتا ہے تمہارا سابقہ قوم جنات کی ایک لڑکی سے پڑا ہے عمر کے لحاظ سے وہ ہم انسانوں میں لڑکی ہی شمار ہوگی تم اس کی زندگی اور نظر میں آنے والے پہلی مرد ہو جس کے ساتھ وہ پوری دہا سنجیدہ ہے میں نے پہلے اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی اور پھر اسے بزاتے خود خاصر کیا اس معاملے میں زو زبردستی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور خافظہ بھی ہے تمہاری اوپر وہ کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار نہیں مگر ہم دنیا در انسان ہیں ہمیں اسی معاشرے میں رہنا ہے ہمارے ہاں ایسے رشتے نہیں بنائی جاتے اور نہ نبھائی جاتے ہیں اس معاملے میں اپنی رائدوں کے تمہارا کیا فیصلہ ہے اس مسئلے کا واہرحل تمہارا انکار ہے اگر تم خود اسے اپنانے سے انکار کرو تو وہ خود مایوس ہو کر پیچھے ہر جائے گی اس صورت میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا غلام محمد یہ سب جان کر بڑے متفقر ہوئے انہیں کچھ کچھ شک تھا کہ نہ معلوم وہ کون ہو سکتی ہے مگر واضح سن لینے کے بعد وہ دم روکے بیٹھے تھے بہرکال غلام محمد ایک نو عمر نوشوان تھے ناکی ایک پہتاکار بزرگ جو کے لمحوں میں فیصلہ کر لیتے اما میں کیا کہہ سکتا ہوں مگر ابھی کہنا بھی نہیں چاہتا غلام محمد گویا ہوئے آپ اس مسئلے کو یہیں چھوڑ دے بی بی صحیح جاپ ہو جائیں تو کچھ سوچیں گے اس کے بعد انہوں نے اجازت لی اور گھر کی جانب ہو گئے گھر آئے والدہ نے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کھانا وہ دوست کی گھر سے کھا کر آئے ہیں پھر چارپائی پر ان کے بلکل قریب جا بیٹھے ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے اما میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ اور اببہ میرے رشتے کے لیے کہیں نہ جائے کچھ عرصہ رکھ جائے نور بی بی نے سوال کیا پر کیوں پتر اگر ذہن کسی طرف ہے تو بتا نہیں اما میرا ذہن کسی بھی طرف نہیں اس لیے تو منع کر رہا ہوں بس آپ لوگ ابھی کہیں نہ جاؤ میرا دل نہیں مانتا اببہ کو بھی تم ہی بتانا میرا نام نہ لینا زیادہ دیر نہیں بس کچھ وقت دو پھر اپنی مرضی سے جو جاہے کر لینا جوابا نور بی بی نے انہیں تسلی دی کہ فیلحال وہ اس سرگرمی کو مفوق کر دیتی ہیں بعد میں اس بارے میں کچھ کر لیں گے پھر ارام کرنے کے نیت سے اپنی کمرے میں آئے گرمی اپنے اروج پار تھی اس وقت وہ کلیلہ کرنے لیٹ گئے ان کے دونوں بھائی اس وقت نجانے کہاں تھے وہ تنہا ہوئے تو آج صبح ہونے والی باتو پر غور و فکر کرنے لگ گئے وہ اپنی طور پر فیصلہ کرنا چاہتے تھے دل مسلسل کلسوم کے طرف کھچ رہا تھا جبکہ دماغ اس غیر فطری رشتے پر سمات اور گھر والوں کے ردے من سے ڈر رہا تھا نجانے کتنی دیر وہ سوچتے رہے پھر گہری نیند سو گئے وہ غالبا ہاتھ دیکھ رہے تھے لیکن نہیں یہ خواب نہیں تھا وہ ایک نامعلوم سی جگہ پر تھے ایک بڑا سا کمرہ سجا سجایا اور خوبصورت ایک طرف مسہری پڑی تھی شہانہ طرز کی جیسے کسی مغل شہنشاہ کی ہو اس کے قریب وہ خود ایک زرنگار کرسی پر بیٹھے تھے پورا کمرہ ان کے علاوہ کسی بھی روز زیرخ سے خالی تھا انہیں لگا کہ وہ کسی کا انتظار کر رہے ہوں پھر مانوسی خوشبو کے ساتھ وہ کمرے میں آئی دیرے دیرے چلتے ہوئے ان کے بالکل سامنے مسہری پر آ کر بیٹھ گئی اس نے فیروزی رنگ کا خوبصورت لباس پہن لکھا تھا اس کی خوبصورتی پر اس کے خور ہونے کا گمان ہوتا تھا اس نے انہیں سلام کیا میرا نم کلسوم ہے آگے یقینا آپ جان گے ہوں گے اس نے جکی جکی نگاہوں کے ساتھ کہا ہاں مجھے اممہ نے بتایا ہے وہ بولے تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کیا کلسوم نے سوال کیا غلام مخابت نے کہا میں آپ کو جان ہی کہاں پایا ہوں کہ فیصلہ کر سکوں آپ کی اممہ کے مدالت کی باعث مجھے ابتدا میں ہی اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا ورنہ میں نے پہلے آپ کے دل میں جگہ حاصل کرنے کے بعد ہی یہ سوال اٹھانا تھا یا شاید یہ سوال کرنے کی نوبت نہ تھی مگر اب آپ کو فیصلہ سنانا ہی ہوگا لیکن یاد رکھئے گا کہ آپ آدم ذات تو چند دھائیوں کی زنگی پاتے ہیں مگر ہم ہزار ہاں سال جیتے ہیں آپ تو انکار کرنے کے بعد نئی زنگی شروع کر لیں گے جو ہمارے نزدیک بڑی مخصر ہوتی ہیں لیکن میں صدیوں کے لیے زنگی مسلوب ہو جاؤں گی کیونکہ آپ کے بعد زنگی صرف قید تنہائی ہوگی مگر کلسوم میں دل و جان سے آپ کو قبول کر بھی لوں تو باقی سب کو کیسے متمن کروں گا غلام حمد کی بات پر کلسوم اسکرائے نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا آپ نے مجھے قبول کر کے میری تمام پریشانی ختم کر دی اور آپ کی پریشانی ختم کرنا میرے ذمہ ہے آپ کو کچھ نہیں کرنا صرف اپنا فیصلہ حاجرہ حاتون تک پہنچانا ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو مجبور کر دیں وہ اپنی جگہ سے اٹھی غلام حمد کے پاؤں میں بیٹھ کر ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ان کے طرف دیکھتے ہوئے بولی غلام حمد آپ زبان دیں اور وعدہ کریں کہ آپ کسی کو خاطر میں نہیں لائیں گے اور مجھ سے ضرور شادی کریں گے غلام حمد گویا ہوئے اگر میں آپ سے نہ ملا ہوتا تو معمول کے مطابقے زنگی گزارتا وہیں کرتا اور ہوتا جو سب کرتے ہیں جو ہوتا چلا رہا ہے مگر اب آپ کے علاوہ میں کسی کو شاید زنگے میں جھگا دے سکوں مگر دل میں نہیں اس بات پر کلسوم خوشی ہوئی اس نے شکریہ دا کیا اور پھر ایک چھوٹی سی سونے کی ڈیبیا اولا محمد گو دی اور کہا پہلی فرصت میں خاضرہ ہاتھوں کو اپنے فیصلے سے اگاہ کریں وہ اگرچہ مخالفت کریں گے مگر آپ اپنے ارادے پر مضبوطی سے قائم رہیے جب وہ آپ کے فیصلے سے مطفیق ہو جائیں تو یہ ڈیبیا انہیں دیں آگے کی معاملات ان کے ساتھ ہمارے قبیلے کے بڑے باہمی رضا مندی سے تیہ کریں گے پھر یہ منظر تحلیل ہوگا اثر کے ذان بلند ہوئی تو وہ خربرا کر اٹھے وہ پسینے سے شرابور تھے انہیں لگا کہ وہ خواب دیکھ رہے تھے لیکن اٹھتے ہوئی لگا کہ ہاتھ میں کچھ ہے دیکھا تو وہیں تلائی ڈیبیا ان کی خواب میں تھی نجانے کیوں ان کا دل خوشی سے بھڑ گیا تو یہ سب سچ تھا وہ خود سے مخاطب ہوئے اب میں اپنا وعدہ ضرور پورا کروں گا ڈیبیا کو احتیاط سے جے میں محفوظ کیا اور درورشی پڑھتے ہوئے وضو کرنے چل دیئے نماز کے بعد خیال آیا کہ ہاتھرہ ہاتھون سے فوراں مناسب نہیں ابھی کچھ دن تہہر جاتا ہوں پھر اس بابت اپنے فیصلے سے انہیں اگاہ کروں گا ورنہ وہ اسے میرا جذباتی قدم سمجھیں گے دل میں یہ تیہ کر کے متون ہو گئے دو دن معمول کے مطابق گزرے تیسے دن وہ اپنا کام نپڑا پر گھر آ رہے تھے گرمی کے بعد سنسنی چھائے ہوئی تھی اور کوئی یکہ بھی دکھائے نہ دے رہا تھا وہ آیات کا وٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے دفتن چار حضرات بہت محسس دکھائی دینے والے لمبے چوڑے مصبوط جسم اور اتھیر عمر ان کے قریب آ کر سلام کیا باری باری مسافہ کیا پھر بولے بیٹا تم سے کچھ بات کرنی ہے ہمارے ساتھ چلو غلام محمد کو ایک لمحے کے لیے کچھ اشتباہ ہوا لیکن پھر کچھ سوچ کر ان کے ساتھ سلنے کو تیار ہو گئے وہ انہیں لے کر شمال کے جانب چل پڑے با مشکل پچیس قدم چلے ہوں گے کہ سامنے ایک گھر دکھائی دیا وہ انہیں لے کر اندر آئے ایک بڑے سے کمرے میں آ کر بٹھایا اور خود چاروں ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے ان میں سے جو سب سے بزرگ تھے انہوں نے بات کا آغاز کیا بیٹا ہماری قبیلے کے ایک معزز فرد کی بیٹی نے ہم سے تمہارے لیے درہاز کی ہے چونکہ اب وہ معزز ہستی مرہوم ہو چکے ہیں اور ان کی جانبی قبیلے کی دفاع میں ہونے والی جنگ میں گئی تھی اگر یہی بات ہمارے قبیلے کی کوئی اور خاتون کرتی تو وہ ہمارے لیے نا صرف ناقابلے قبول ہوتی بلکہ ناقابلے معافی ہوتی لیکن چونکہ درخواست کرنا نا صرف قابلے احترام ہستی ہیں بلکہ ہماری بچوں کی معلومہ بھی لہٰذا ہم کوئی ست قدم نہیں اٹھا سکتے دوسرا آپ کے سر پر حاجرہ ہاتون کا ہاتھ بھی ہے ہم شریر جناس سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ آمن پسند اور خدود کے پابند مسلمان جنات ہیں اور یہ تیہ ہے کہ شادی کے بعد وہ بالکل انسانوں جیسی رہے گی جناتی فطرت سے بہت دور ہو جائے گی یعنی کسی وقت بھی اس کے جنی ہونے کا شبہ تک نہ ہو سکے گا آپ بتائیے آپ نے کیا تیہ کیا جواباں گلام محمد چلنہ میں خاموش رہے پھر گویا ہوئے محترم آپ کی نرم ہوئی کا شکریہ آپ ہی بتائیے کلسم ہاتون عورت ہو کر میرے لیے اپنے خاندان معاشرہ اپیانو کی قربانی دے کر میرا ساتھ چاہتی ہے ہماری زندگی آپ کے مقابلے میں بہت مقصر ہوتی ہے میرے بات انہوں نے تنہائی کا سہرہ عبور کرنا ہے انہوں نے چل کر میرے ساتھ آنا ہے ایک دوسرے معاشرہ کو احتیار کرنا ہے جو ان کی فطرت پر نہیں انہوں نے مجھے اپنی ساتھ جانے کا مطالبہ کیا ہے پھر میں مرد ہو کر کیوں پیچھے ہٹوں اور انہیں مایوز کروں ان کے جذبہ صدق نے مجھے بہت مضبوط کیا میں بھی ان کی محبت میں مبتلا ہوں آگے آپ اپنا فیصلہ صادر کیجئے تاکہ ہم دونوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے یہ سن کر ان کے بائے جانے بیٹے ہوئے بارش بزرگ نے سبحان اللہ کہا پھر کہنے لگے ہماری بچی کا اندھاب غلط نہیں آپ نے ہمارے تمام شکوک رفا کیے آپ جا کر شادی کی اندھامات کیجئے باقی ہم سبھال لیں گے ہم سب بصورت انسان آ کر آپ دونوں کی شادی اندھام دیں گے آپ کو کوئی وضاحت نہیں دینے پڑے گی ہم اجازت ملتے ہی خاجرہ ہاتون سے ملاقات کرتے ہیں وہ تمام اٹھ کڑے ہوئے اس پر انہوں نے پیشانی پر بھوسا دیا اور دروازے پر آ کر رخصت کیا غلاء محمد اپنی خوشی کو سنبھالتے ہوئے گھر آ گئے اسی شام انہوں نے جا کر اممہ کو تمام صورتحال سے اگاہ کیا ساتھی کلسوم کے دی ہوئی تلائی ڈبیا ان کے ہاتھ میں دھری جو کہ انہوں نے خوشی سے لے لی انہیں بفکر رہنے کو کہا غلاء محمد کے لیے ان کا رویہ بڑا خیران گندھا انہیں ان کی طرف سے برپور مضاہمت کی توقع تھی کہ وہ انہیں اس فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کریں مگر انہوں نے کوئی بھی باربرز کرنے کی بجائے خاموشی سے اس معاملے کو نپٹانے کی خامی بھڑ لی پھر یہ سوچ کر مطمئن ہوئے کہ انہوں نے خود جہاں حیرت چنا ہے اب قدم قدم پر حیرتیں ہی دیکھنے کو ملیں گی اس کے بعد کچھ خیال آیا تو اممہ سے پوچھنے لگے اممہ نے اس طرف سے بے فکر ہونے کو کہا اور بولی انتظار کرو اور دیکھو یہاں تمہارے کرنے کے لیے کوئی کام نہیں وہ اجازت لے کر پلٹ آئے ان کی اس ملاقات کے چار دن کے بعد شام میں وہ گھر پر موجود تھے تو پھر نیاز حسین کی گھر سے نکرانی آئے اور سیدھی نور بی بی کو مطلع کیا کہ ذرا دیر میں خاجرہ ہاتون ان کے گھر تشریف لا رہی ہیں یہ سنتے ہی سب کے ہاتھ پھول گئے کہ خاجرہ ہاتون آ رہی ہیں ایسا کبھی نہ ہوا کہ وہ کسی کی گھر پہ خود گئی ہوں سوائے کسی کے اہم شادی کی تقریب ہو تو دو چل لمحوں کے لیے اہلی ہانا کی سرار پر دلہ دلہن کو دعا دینے آ جاتی تھی ضروری سے ضروری معاملات کے لیے بھی اہلی گاؤں کی ہواتین خود جا کر ملاقات کرتی تھی ان کے لیے تو بہرحال یہ اعزاز تھا کہ وہ ان کے ہاں آ رہی ہیں تمام افراد بھاگ دور کر ان کے لیے انظامات کرنے میں لگ گئے اس بھاگ دور میں خوشی بھی تھی اور تشویش بھی برامدے میں ان کی نشیز کا انظام ہوا کہ وہ پردہ دار ہیں سہن میں بیٹنا مناسب نہ ہوگا اس تیر کے بعد وہ آئے تو آگے بڑھ کر نور بی بی نے ہاتھ پکڑ کر اندر لے آئے احمد دن فورا منظر سے ہٹ گیا کہ بی بی کیر مردو سے پردہ کرتی ہیں انہیں بٹھایا گیا توازو کے انظامات غلام محمد کے چھوٹے بھائیوں نے سنبھا لیے غلام محمد لپکر ان کے پاس بیٹھے رسمی باتوں کے بعد وہ نور بی بی سے کہنے لگے نور تجھے میرے یہاں آنے پر ضرور خیرت ہو رہی ہوگی مگر کام کچھ ایسا تھا کہ خود آنا مناسب تھا پھر غلام محمد کو کہا بیٹا اب یہاں سے جاؤ اور اپنی والد کو بھیجو مجھے دونوں سے تنہائی میں ایک بات کرنی ہے وہ اٹھے کمرے میں بیٹھے والد کو بیجا اس کے بعد ان کے درمیان بات چیت کا آغاز ہوا یہ نشست ایک گھنٹے چلی اس کے بعد وہ رخصت ہونے لگے تمام اہل ہانا کی سرار پر وہ کھانے پر رکھی پھر مغرب کی نماز ادا کر کے رخصت ہوئی غلام محمد اپنے والدین کی زبانی اس بات چیت کا احوال جاننے کے لیے بینچہن تھے مگر خود سوال کرتے ہوئے خجاب آ رہی آتا تھا ہیر جیسے دیسے تمام امون نپٹائے گئے عشاء پڑھ کر سب چھت پر سونے کے لیے آئے ان کے بھائی بھی والدین کو گیر کر بیٹھ گئے کچھ تازہ ترین واقعے کے بارے میں پوچھے غلام محمد بھی اسی حلقے میں آ کر شامل ہوئے تاکہ وہ بھی جان سکے احمد دین ان کے والد نے کہا آج بی بی غلام غلام محمد کے رشتے کے بارے میں بات کرنے آئی تھی وہ چاہتی ہیں کہ غلام محمد کی شادی ان کی پسند کی لڑکی سے کی جائے جو کہ ان کے جان پیسان کے لوگ ہیں واضح رہی وہ دور تھا جب خاندان برادی کی اقائب بہت محبوط اور مضبوط ہوا کرتی تھی خاندان سے باہر شادی کا تصور تک نہیں تھا شادی بیا کے معاملات صرف والدین اور بھائی بہن نہیں بلکہ برادی کے بڑوں کی شمولیت سے تیب آتے تھے ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ گھمبیر تھا لیکن حاضرہ حاتون نے انہیں در پردہ حکمن یہ نسبت تیہ کرنے کو کہا اور ان کا حکم نہ ماننا ان کے لیے ناممکن تھا لہٰذا کل وہ تمام اہم رشتہ داروں کے ساتھ مزید تفصیلی باتجیت کے لیے پیر نیاز حسین کی گھر جانے والے ہیں غلام محمد کو قطع حیرت نہ ہوئی جبکہ ان کے بھائی صفت حیران ہوئے حاجرہ حاتون نے اپنے شوہر پیر نیاز حسین کو تنہائی میں بلا کر تمام واقعہ گوشی گزار کیا اور یہ بتایا کہ چار روز قبل کلسوم کے قبیلے کے اہم افراد ان کے سامنے حاضر ہو کر اس غیر رسمی شادی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں وہ بقاعدہ خاجرہ حاتون کے مہکے والوں کے جان پیسان والے عزیز بن کر رشتے اور شادی کے معاملات انجام دیں گے تاکہ کہ مسئلہ پیش نہ ہو وہ شاید اس معاملے کو نرمی سے نہ بررتے مگر حالات کے پیش نظر دونوں فریقین کو افخام و تفہیم سے چلنا ہوگا پیش صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ انہیں بسورت انسان بلالیں وہ دونوں طرف کے لوگوں کی ملاقات کروا کر بدست خود یہ شادی تیار کروائیں گے اگرچہ کہ برادری سے باہر شادی ان کے یہاں تقریبا ناممکن ہے مگر ان کی خود اور خاجرہ حاتون کی شمولیت کے باعث تمام اعتراضات دھن توڑ دیں گے آگلے دن احمدین اور نور بی بی اپنی قریبی اعزا کو لے کر پیش صاحب یہ بات ایک ہی دن میں تقریبا تمام گاؤں میں پھیل گئی حیر وہ ان کے ہاں پہنچے تو وہاں پیر نیاس حسین عابد حسین اور چند ہاس اشیاس کے علاوہ سات آٹھ مرد اور دو حواتین بھی تھی آنے والی تمام لوگ ان خسیوں کو دے کر کچھ مروب ہو گئے کیونکہ یہ تمام کے تمام بہت باروک اور معزز دکھائی پڑتے تھے ساتھ ہی خسن و جمال کا نمونہ بھی پہلے رسمی سلام دعا اور گفزگو ہوئی اور دودھ و بادام کے مشروب سے توازہ کی گئی ان تقلفات کے بعد پیر صاحب غلام حمد کے والدین اور ان کے ذات سے باتشت کا آگاز کیا اگرچہ گاؤں کے معاملات اہلی گاؤں خود ہی تیہ کرتے ہیں مگر غلام حمد کا معاملہ الگ ہے حاجرہ ہاتون اپنے پسند سے ان کی نشوت تیہ کرنا چاہتی ہیں اگر کسی کو اتراز ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ان خسیوں کا تعرف اپنی اہلیہ کے دور کے عزیزوں کے طور پر کروانے کے بعد رشتے پر بات شروع کر دی اور بساتے خود اس نسبت کو تیہ کرنے کی درخواست کی اس پر احمد دی نے فوراں اٹھ کر ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا اور کہا آپ اور بی بی دونوں بہت عقیدت و احترامالی خستیاں ہیں آپ کا حکم سر آنکھوں پر پھر انہوں نے دونوں بھائیوں سے رائے مانگی جو سب نے پھر صاحب پر اعتماد کا اشحار کیا پھر نیاز حسین نے اوٹو سے کہا کہ وہ گھر کی اندر چلی جائیں اور بچی دے کر آ جائیں کیونکہ ان لوگوں کی رہائش بہت دور پار کے علاقے میں ہیں اس لئے احمد ان کی اہلیہانہ کی سہولت کے لیے انہیں یہاں بلائیا گیا ہے تمام حواتین گھر کی اندرنی حصے میں آئی حاجرہ ہاتون کی دس بوسی کی محبت سے ملی پھر انہوں نے کلسوم اور ان کی والدہ کو بلوایا ان دونوں کے آنے سے کمرہ روشن ہوا والدہ تو خسن وقار کا مجموعہ تھی جبکہ خود کلسوم کو دیکھتے ہی نور بی بی مبہوت ہو کر رہ گئے انہیں اندازہ نہیں تھا کہ حاجرہ ہاتون کی پسند ایسی پہ مثال ہو گئے انہوں نے بڑھ کر سر پہ ہاتھ پیرا تو پورے بدن میں نہر سی اتر گئے انہوں نے اس لڑکی کے والدہ سے بات ہی کی تو معلوم ہوا کہ بچی حافظی قرآن اور معلمہ ہے تو بہت خوشی اور فہر ہوا اب تک اپنی بھتیجی کے لیے نہ لاسکنے کا جو ملال تھا دھل گیا البتہ انہیں کلسوم کے والدہ بلکیش کچھ خاموش خاموش اور افسردہ سی لگی بہر خان انہوں نے اپنی رضا مندی ظاہر کی تو فوراں باہر مردو کو اطلاع کر دی گئے پھر صاحب نے اطلاع پاتے ہی رشتہ تے کر کے دعائے حیر کر دی اس کے بعد صرف پندرہ دن کے مقصر مدر کے بعد تاریخ تے کر دی بارات انہی کے گھر پر لانے کو کہا گیا کیونکہ وجہ وہیں بیان ہوئی کہ ان کا رہائشی علاقہ بہت ہی دور تھا جہاں سفر کر کے جانا محال تھا کلسوم کے برو نے درہاز کی کہ شادی میں شور ہنگامہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ سب بہت مذہبی خیالات رکھنے والے لوگ ہیں وہ ساتھ کی اور خاموشی سے یہ رسم کرنا چاہتے ہیں جو کہ پھر صاحب کے اتفاق رائے سے مان لیا گیا آگے کا قصہ مخصر پندرہ دن کے بعد قلعہ محمد کا نکاح دختر آتشتی ہو گیا حاجرہ خاتون نے قلسوم کو بہت ساری تاقید اور ہدایات کے ساتھ رخصت کیا کہ وہ انسانی دنیا میں آئے ہیں کچھ بھی ایسا نہ ہو یعنی پھول کر بھی جناتی فطرت سامنے نہ آئے جس کی وجہ سے قلعہ محمد کے گھر والے یا گھوں کے لوگوں میں شبہ ویدہ ہو قلعہ محمد کو بھی کہا گیا وہ جلد تبابلہ کروائیں تاکہ وہ اس بہانے سے والدین سے الک رہیں اور بہو کا کوئی گن ان کی نظر میں نہ آسکے قلسوم غلام محمد کے گھر رخصت ہو کر آئی تو سیرو سونا اور سیرو چاندی جیورات جہیز میں لائی جو آتے ہی انہوں نے ساز کے حوالے کیا کہ وہ حفاظت ترے رکھیں وہ اپنی مرضی سے کام میں لائیں قلسوم نے اپنے تمام سسرالیوں کی ایسی عذرت اور خدمت کی کہ سگی اولاد سے ایسی پذیرائی ملنا مخال ہوتی اس کے آنے سے غیر محسوس طریقے سے رفتہ رفتہ وہ سب خوشحال بھی ہوتے گئے گناہ محمد نے انتہ کوشش کر کے دور تبادلہ کروایا بیوی کے ساتھ چلے آئے یوں ان دونوں کی زنگی اس قدر محبت کے ساتھ بسر ہوتی رہی کہ وہ مثالی بن گئے ان کی یہاں اولادیں بھی ہوئی مگر قلسوم ولادت کے موقع پر ہمیشہ اپنے قبیلے میں چلی جاتی اور بچے کو اپنی والدہ کو دے کر خالی ہاتھ آ جاتی کیونکہ ان کے بچے اس معاشرے میں نہیں رکھے جا سکتے تھے ان دونوں نے یہی ظاہر کیا کہ ان کے بچے ولادت کے وقت ہی مر گئے گزرتے ہوئے ماہ سال میں غلام محمد کے بھائیوں کی شادیاں ہو گئی وہ اولاد والے ہو گئے غلام محمد نے اپنی نوکری سے صد تنہا کی لاوہ عزت کمائی ان کی عزت تمام عزیز اشتدار اور جان پہچان والے سب ہی کرتے تھے کیا میں پاکستان کے بعد ان کے سکھ اور ہندو دوست حجت کر گئے کچھ مزید سال گزرے تو غلام محمد کے والدین بھی وقفے وقفے سے انتقال کر گئے حاجرہ ہتون جب تک زندہ رہی انہوں نے کلسوم کو ماں جیسی محبت دی ان کا انتقال ہوا تو گویا نیاز حسین تنہا ہو گئے انہوں نے اپنی جگہ بیٹے کو دے کر خود گوشہ نشینی احتیار کر لی غلام محمد کی دوستی اور محبت عابد حسین سے بچتوٹ قائم رہی وہ اپنے بھائیوں بھری پہن اور ان کے اولادوں سے بہت محبت کرتے تھے اپنے بھانچے بتیجو کو جادہ دے بنا دی تعلیم دلوائی سب کو ان سے یہی گلا تھا کہ وہ ریٹائیمنٹ کے بعد بھی ان کے ساتھ آ کر نہیں رہے ہمیشہ الگ گھر میں رہے مگر اس پاس کے پرسے پردہ حکمت صرف وہیں دونوں جانتے تھے ان دونوں کو آپس میں اس قدر محبت تھی کہ کبھی غلام محمد اپنی بیوی سے ایک دن بھی الگ نہ رہے ملاخر پچھتر سال کے عمر میں آ کر بیمار رہنے لگے کلسوم نے ان کی حدمت میں اضافہ کیا ہر طرح سے علاج معالجہ کروایا مگر بڑتی عمر کی باعث کمزور ہوتے سلے گے یوں طویل بیماری کے بعد ایک شب جمعہ تحجد کے وقت انتقال کر گئے ان کے انتقال کے بعد ان کے سو سالی رشتدار آئے نمازی جنازہ کی موقع پر اس قدر خجوم تھا کہ گاؤں کے لوگ خیران ہیں گئے